بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم سب انتظار کرے ہیں فلائٹ شیڈول کے اعلان کا تو اس کے حالے سے تھوڑی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ میرے ساتھ رہی ہو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل ایکن پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو معلومات تک رسائی ہوتی رہے اور آج کی ویڈیو میں کچھ انفرمیشن ہے اس کے تفصیل اس طرح سے ہے کہ فلائٹ شیڈول کا کہا گیا تھا کہ وہ تیس بارچ تک اناؤس کر دیں گے لیکن اس میں دیری ہو گئی ہے اس کی مختلف چھوٹی چھوٹی وجوہات ہیں جی ایک چیز میں آپ کو کلیر کرتی چلوں کہ جب تک تمام جو پاسپورٹ ہے وہ سبمٹ نہیں ہو جائیں گے اور تمام عاملات کمپلیٹ نہیں ہو جائیں گے عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ جو پاسپورٹ ان تک پہنچ گئے ہیں وزارت تک وہ ان کو پہلی فلائٹ میں بھیج دیں لیکن ایک ہی مرتبہ تمام کے تمام حجاج کرام کا فلائٹ شیڈول اناؤنس ہوگا یعنی پہلی فلائٹ سے آخری فلائٹ تک جتنے حجاج کرام نے وزارت کے تحت سرکاری ہاتھ سکیم کے تحت جانا ہے ان سب کی جو ہے وہ سیٹنگ کریں گے اور اس کے بعد ایک ہی دفعہ میں تمام کا تمام شیڈول اناؤنس ہوگا فلائٹ نے کن کن ڈیرز میں کہاں کہاں سے کب کب جانا ہے وہ سارا شیڈول وزارت تک پہنچ گیا ہے اب صرف حجاج کرام کے نام ان فلائٹ میں انٹر ہونے ہیں اور ان کے فلائٹ کے ٹکٹ وغیرہ بعد میں ہوں گے لیکن ان کے بوکنگ ہونی ہے بوکنگ کے حوالے سے یہ بتاتے چلیں کہ چونکہ لیٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ وزارت کو بھی مکمل پاسپورٹ نہیں ملے ہیں ابھی کچھ پاسپورٹ باقی ہیں جو کہ ابھی انہوں نے رینیو کرنے یا بنوانے کے لیے دے ہوئے تھے اور محکمے نے ابھی ان کو پروائیڈ نہیں کیے ہوئے اس کے علاوہ جو پانچ سو افراد جو ویٹنگ لسٹ پر تھے ان کا نام اناؤس ہوا ہے اب ان کے بھی تمام پاسپورٹ پہنچنے اور بائیومیٹر کا مراحل تیہ ہو رہے ہیں اس کے بعد یہ اناؤسمنٹ ہوگی اس کے علاوہ مختلف جو حجاج کرام ہیں وہ اپلیکیشنز دے رہے ہیں کہ کسی کو رومز میں الگ چاہیے ہیں یا کوئی پہلے جا رہا چاہ رہا ہے یا بعد میں جانا چاہ رہا ہے یا کچھ ایشوز ان کو آئے ہیں اس کے حوالے سے وہ اپلیکیشنز دے رہے ہیں ان کو بھی ٹیکل کیا جا رہا ہے تو یہ کچھ وجوہات ایسی تھی ایک اور بھی ہے کہ آج کل جو فیزیکل ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ بھی لیے جا رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی ہم بتا دے چلیں کہ مزارت کا کہنا ہے کہ ایج سے پہلے ضرور ضرور فلائٹ شیڈول جو ہے وہ اناؤنس کر دیا جائے گا کچھ دن باقی ہیں تو ہمیں انتظار کر لینا چاہیے اس میں بھی سبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ پہلی فلائٹ جو ہے وہ فرسٹ زکاعت سے جائے گی تو اب بھی شبال میں بھی اناؤنس ہو تو ایک مہینہ باقی ہے اور ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانا چاہیے تھی وہ یہ کہ اگر کسی حاجی صاحب یا کسی خاتون جنہوں نے سارا پروسس طے کر لیا ہے لیکن وہ کسی وجہ کی بنیاد پر خدوانہ خواستہ کسی وجہ سے نہیں جا پا رہے ہیں تو وہ اپنے کسی خونی رشتے کوئی نہیں جس کا بلڈ ریلیشن آپ کے ساتھ ہو اس کو آپ اپنی جگہ پر بھیجوا سکتے ہیں اور اگر اس طرح بھی نہیں ہے اور اگر آپ کو پیسے ری فنڈ کرنے ہیں تو ابھی اس کا اچھا ٹائم ہے بعد میں بھی بارال ہو سکتے ہیں لیکن ابھی آپ اپنی ایک اپلیکیشن لکھیں اس میں اپنی جنون جو ریزن ہے جو وجہ ہے جس کے وجہ سے آپ نہیں جا پا رہے خدا نخواستہ تو وہ ریزن یا وجہ یا ڈیٹیل لکھ کر تو آپ جائنٹ سیکٹری حج کو ای میل کر دیں ہماری جو پچھلی ویڈیوز ہیں اس میں آپ کو ای میل ایڈرسز جو ہیں وہ ان کے مل جائیں گے تو آپ ان کو ای میل کر دیں اس کے علاوہ آپ جس شہر سے جا رہے ہیں ان کے مطالق جو ڈریکٹر حج ہیں ان کو بھی ای میل کر دیں اور تمام ڈیٹیل لکھ دیں اور یہ بھی منشن کر دیں کہ آپ کو یہ رقم جو ہے جو آپ نے جمع کروای ہے وہ ری فنڈ کی جائے تو شہرول سے پہلے بوکنگ سے پہلے اگر وہ ہو جائے گا تو ایزی لی آپ کو یہ رقم آپ کے اسی اکاؤنٹ میں ری فنڈ ہو جائے گی جو آپ نے منشن کیا تھا اپنی اپلیکیشن میں اور اگر ابھی آپ نہیں بھی کرتے تو بعد میں بھی یہ رقم جو ہے آپ کی ری فنڈ ہو جاتی ہے کبھی بھی محکمہ یہ رقم آپ کی ایسا نہیں کرتا کہ وہ واپس نہ کریں اور یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو بلڈ ریلیشن ہے اس میں آپ کے ماں باپ بہن بھائی بیوی ہزبنڈ اور بچے شامل ہیں اس کے علاوہ کزنز اور لوگ شامل نہیں ہیں تو اس کا خیال رکھئے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایشو آپ کو جون کے مہینے میں حج کے دوران اس سے پہلے جانے میں آ رہا ہے تو آپ یہ رقم ری فنڈ کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ وہ لوگ جو معاملین حج ہیں ان کے فیزیکل ٹیسٹ ہو گئے ہیں ان کا ریزلٹ کچھ دنوں تک اناؤنس ہو جائے گا ویب سائٹ پر لگا دیا جائے گا اور معاملین بھی آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے تمام معاملات دیل کریں گے علمہ بل علمہ وہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور آپ کی ہر جگہ پر رہنمائی کریں گے اور آپ ایسا فیل کریں گے جیسے آپ پاکستان میں ہی ہیں زبان کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے اور سعودی حکومت نے بہت ساری ایسی چیزیں ڈیجیٹل چیزیں جو ہیں وہ اناؤنس کی ہیں اور در پروائیٹ کیا سولتے جس میں آپ کو اردو میں بھی بہت ساری انفرمیشن مل جائے گی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں پہ اردو بھی بولنے والے اور سمجھنے والے ہوتے ہیں لہٰذا آپ کو ایشو انشاءاللہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اور سعودی حکومت نے بھی جو حجاج اکرام ہے ان کی سہولت کے لیے اور عمرہ زائرین کی سہولت کے لیے بہت سارے اقدامات کی ہیں جن میں ایک تو یہ ہے کہ چلڈرن نرسری سنٹر قائم کیا گیا ہے اور یہ نرسری سنٹر موجود ہے جو مسجد الحرام کے قریب ہی امرجنسی ہسپیٹل ہے اس کے ساتھ یہ نرسری قائم کی گئی ہے جس میں جو عمرہ زائرین اور حجاج اکرام ہیں وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہاں پر سٹے کروا سکتے ہیں اور خود عبادت میں مشغول ہو سکتے ہیں اور یہ نرسری جو ہے اس میں ایک دن میں پندرہ سو بچوں کی رہنے کی گنجائش ہے اور اس میں جو بچوں کی عمروں کا تعیون کیا گیا ہے وہ بچوں اور بچوں دونوں کے لیے آٹھ اور دس سال کا ہے اس میں جو ماہر ہیں وہ ماہرین جو ہے وہ نگرانی کریں گے اور بچوں کو کافی جو ہے وہ پروٹیکشن آسل ہوگی اور اس کے لیے الگ سے آپ کو ریال کی مد میں پیمنٹ کرنا ہوگی اس کے علاوہ مسجد الحرام میں اردو سمیت گیارہ زبانوں میں فتوہ روبوٹس جو ہیں وہ متعین کیا گئے ہیں اور یہ روبوٹس جو ہے یہ آپ کو آپ کے مسائل کا حل جو ہے وہ بتاتے ہیں اور یہ مختلف گیارہ زبانوں میں آپ کو معنوات دیں گے یہ پٹچ سسٹم ہے اور یہ زبانیں اردو عربی انگلیش فرنچ روسی ترکی فارسی ملاوی بنگالی چینی اور بوساوی شامل ہیں ان زبانوں میں جس کے ذریعے ظاہرین اپنی زبان کا انتخاب کر کے ماہرین علوم دینیا سے افوری رابطہ کرتے ہوئے اپنے درپیش مسائل کا شرعی حل دریافت کر سکتے ہیں تیز ترین وائی فائی سے لیس یہ روبوٹس حرم شریف میں چلتے پھتے رہتے ہیں جو آپ کے رہنمائی کرتے ہیں اس کے علاوہ ظاہرین کے فوری اس تفسارات کے لیے مختلف مقامات پر کاؤنٹرز اور کیبنز بھی قائم کیے گئے ہیں جہاں موجود علماء بھی موجودہ صورتحال کے مطابق آپ کے شرعی اور دیگر مختلف مسائل سے کا حال آپ کو بتا سکتے ہیں اور اس کے مطالق پرشانی آپ کی دور کر سکتے ہیں اب اجازت دیجئے اللہ آپ کا مددگار ہو اور آسانیاں پیدا فرمائے